ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک اور مزے میں ہوں گے دوستو ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو کی کہانی بہت زیادہ مزے دار ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ مزہ آئے گا دوستو ہم آپ کو صرف اس ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کہانی آپ تک پہنچا رہے ہیں نہ کہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے نہ کسی کو غلط گائیڈ کرنا اور نہ ہی اس ویڈیو کے ثروہ کسی کو بھی تکلیف دینا اگر کسی کو بھی اس ویڈیو سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی کہانی کچھ اس طریقے سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر ٹونی کے گھر پر آیا ہوتا ہے اور وہ ٹونی کا انتظار کرتا ہے تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد ٹونی وہاں پر آتا ہے اور وہ اس سے ملتا ہے ملنے کے بعد وہ دونوں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ٹونی پڑھائی میں بلکل بھی کچھا ہوتا ہے اس کی فیملی نے اس کے لیے ایک ٹیوٹر رکھائے جو اس کو پڑھائے گا اس کے بعد ٹیچر وہاں پر بیٹھتا ہے اور ٹونی سے کچھ سوال کرتا ہے ٹونی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری مارشٹ دیکھی یہ تو بلکل بھی ناکارہ ہے شاید تم پڑھائی میں بلکل کچھے ہو اس کے بعد اس کا ٹیچر بولتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں اگر تم نے صحیح جواب دیئے تو مجھے لگے گا کہ تم میں کچھ ہے اگر نہیں دیئے تو تم پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد ٹونی بولتا ہے کہ سر پوچھے اگر آئے تو میں جواب دے دوں گا اگر نہیں آئے تو پھر سوری اس کے بعد ٹیچر اس سے کچھ سوال کرتا ہے جیسا آپ کہیں پر میرا من پڑھائی میں بلکل بھی نہیں لگتا اس کے بعد اس کا ٹیچر بولتا ہے آخر تمہارا من کیوں نہیں لگتا تم مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ آخر تمہارا من کیا کرتا ہے اس کے بعد ٹونی بولتا ہے کہ میرا من کرتا ہے میرے سارا دن سونگ اور گیمز کھیلوں بس اس کے بعد اس کا ٹیچر بولتا ہے کہ یہ سب بھی تم کرو لیکن پڑھائی ضروری ہے پڑھائی بھی تمہیں کرنی پڑے گی اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو تمہارے لیے ہی آیا ہوں اگر تم ساتھ دو گے ورنہ میرا یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہے اس کے بعد ٹونی بولتا ہے کہ نہیں نہیں اگر آپ جلدی چلے گئے تو میرے فیملی کا پریشر مجھ پر بڑھ جائے گا اس کے بعد وہ ٹیچر بولتا ہے کہ تم مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے من میں کیا چل رہے جب تک تمہارے من کی بات مجھ تک نہیں پوچھیں گی تو میں تمہاری ہیلپ نہیں کر پاؤں گا ٹونی بات گھوماتے ہوئے اپنے ٹیچر کی تعریف کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کی کتنی اچھی بوڈی ہے اس کے بعد اس کا ٹیچر بولتا ہے کہ میں جم جوائن کرتا ہوں اس عمر میں بھی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ فٹ رکھتا ہوں اور تم خود کو دیکھو تو میں بھی جم جوائن کرنی چاہیے یہ تمہارے صحت کے لیے اور تمہارے دماغ کے لیے اچھا ہے تم فریش رہو گے اس کے بعد ٹونی بولتا ہے کہ ہاں سر ضرور پر میں آپ کی بوڈی دیکھنا چاہوں گا جس سے مجھے شوق پیدا ہو اس کے بعد اس کا ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ ٹونی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا ہے جیسا جیسا ٹونی کہتا ہے وہ ویسا ویسا کرتا جاتا ہے وہ اس کو اپنی بوڈی دکھاتا ہے اور اس کے بعد ٹونی جب بوڈی دیکھتا ہے تو اس کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ٹیچر بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کے من کی بات جاننی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں وہی پر سیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کے ٹیچر کو بھی یہی معلوم کرنا تھا کہ آخر ٹونی کیا چاہتا ہے تو دوستو اس ٹیچر نے ٹونی کی من کی بات جان لی اب اس کو پڑھائی میں آسانی ہوگی اور جیسا جیسا وہ ٹیچر کہے گا ویسا ویسا وہ ٹونی کرتا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی دوستو یہ ساری کہانیاں ریال لائف سے جڑی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو ریال لائف کی ہی کہانیاں بتاتے ہیں ان ویڈیو کے ثروہ جس کو آپ کو سمجھ آئے اور آپ دیکھ کر اس کہانی کو برپور سمجھ سکیں کہ اس کہانی میں ہے کیا جب آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کہانی خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کہانی میں کیا ہے اور یہ کہانی ساری ریال لائف سے ہی جڑی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ کہانیاں ریال لائف سے جڑی ہوتی ہیں اور آج کل ہم لوگ یہ سب کچھ ہی چاہتے ہیں کسی کے من میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن کوئی پیار سے ان کی من کی بات جاننا چاہے تو وہ جان سکتا ہے کچھ اس طریقے سے جیسے اس نے جان لی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائے